اللہ علیکم آج ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے سلیوشن بک جو ہے کیمیسٹری کی کلاس نائٹ کے لیے چپٹر نمبر سکس ہے نام ہے سلیوشنز بہت اہم ٹاپک ہے اور چپٹر بھی بہت زیادہ اہم ہے اس میں ہر کنسیپٹ کو آپ نے کلیر کر کے سمجھنا ہے ٹھیک ہے جی چپٹر کا نام ہے سلیوشنز سلیوشنز یا سلیوشن کر لیں سب سے پہلے سلیوشن کو سمجھنا ہے آپ نے سلیوشن is a homogenous mixtures of a component solution is a homogenous solution is a homogenous mixture of of two are more components 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 solution is a homogenous homogenous مطلب کہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسے ہیں یکسہ ہیں ٹھیک ہے homogenous کا مطلب اس کی جو composition ہے وہ ایک جیسی ہے mixture of two are more دو یا دو سے زیادہ components جو اس کے اجزاء ہیں ٹھیک ہے اجزاء جو ہیں اس کے دو یا دو سے زیادہ components وہ ان کا جو مکسٹر ہے homogenous وہ ہمارا کہلاتا ہے solution next جی اس کی state کی بات کریں کہ solution کسی state میں پایا جاتا ہے تو یہ تین state میں پایا جاتا ہے solution جو ہے وہ three states میں پایا جاتا ہے جیسے 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 جی ہمارا براس ہے � ایک ہے liquid solution وہ ہمارا کون چاہتی liquid state جو ہے وہ liquid state کی example ہے solution next gases gases کے ہم بات کریں تو air جو ہے یہ most common example ہے solution کی in gas phase میں ٹھیک ہے in gas phase میں تو یہاں پہ آج آگا جی sea water and next ادھر ہے air okay clear next ہم بات کرتے ہیں جی کہ اگر آپ کے سامنے ایک liquid رکھ دیا جائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ solution ہے یا یہ pure liquid ہے solution ہے یا پھر یہ pure liquid ہے جیسے جی یہ میں نے آپ کے سامنے دو بیکر بنائی ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی liquid ہے اس میں بھی liquid ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں liquid ہے آپ نے find کرنا ہے کہ liquid ہے ٹھیک ہے تو آپ نے find کرنا ہے کہ یہ solution ہے یا پھر pure liquid ہے تو آپ اس کی evaporization کروا دیں evaporization کہ اس کو تھوڑا سا heat کریں جب وہ یہ heat کریں گے تو اس کے vapors بننا شروع ہو جائیں گے liquid state جو ہے وہ vapors میں تبدیل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب یہ vapor میں تبدیل ہوگی تو اگر اس کے نیچے اگر vaporization ہو جائے اور اس کے بعد نیچے کچھ چیز بچ جائے ٹھیک ہے residue بچ جائے residue due باقی بچ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ solution ہے تھا یہ کیا تھا solution اور اگر کوئی چیز نہ بچے ٹھیک ہے سب کچھ خالی ہو جائے ہمارا بیکر اور اس میں کوئی بھی residue نہ بچے تو اس میں کوئی بھی residue نہ بچے تو ہم کہتے ہیں یہ جو چیز تھی وہ ہمارے پاس pure liquid تھا وہ کیا تھا pure liquid اگر residue بچ جائے تو solution اور اگر residue نہ بچے تو ہمارا pure liquid ہوتا ہے اوکی یہاں پہ ایک دو سوال ہیں جو آپ کے paper میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں وہ ہیں جی why alloy consider mixture تو اب سوال یہ اس کا answer سب سے پہلے mister تو یہ ہوتا ہے جس کو ہم easily separate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے physically means کے بنا پر ہم اس کو separate کر سکتے ہیں لیکن alloy یہ یاد رکھیں ان کو easily separate simple technique کے ذریعے separate نہیں کر سکتے ٹھیک ہے alloys کو separate نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی mixer سمجھ جاتا ہے وجہ پوچھ ہے تو پہلے آپ لکھیں گے سکتے ہیں alloys can not be separate by physical means but اس کے دو بچہ ہے ٹھیک ہے اس کو کونسیدر کیوں مطلب کیوں سمجھ جاتا اس کی دو وجہ ہے firstly تو یہ کہ جو اس کے component ہیں وہ اپنی خصوصیات رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے it has its component اس طرح کریں its component shows property its components شو نینٹ شو properties شو کرتے ہیں دوسری وجہ کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے کہ ہم کسی چیز کو بڑھا سکتے ہیں یا کسی چیز کو کم کر سکتے ہیں تو بن سکتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی کہیں آپ کے ذہن میں اللہ کو سوال لیں گے کہ اللہ کیا ہے چلے وہ بھی کر دیتے its کمپوزیشن یہ کمپوزیشن ہے is ویری ایبل کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ایزی لی اوکے جی پکا ہو گیا دیکھ لیں اب آپ کے ذہن میں اللہ ہے اللہ کیا ہے تو اللہ بیسی خیلی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ میٹلز دو یا دو سے زیادہ میٹلز کو آپس میں ملا دیں تو ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے وہ آلائے ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے کہ اس کو زنگ نہیں لگتا ٹھیک ہے جیسے ہماری سٹیل ہیں تو یہ تین میٹلز کا جو ہے وہ آلائے بنائے گیا ہے تو اس کو سمجھنے کے سٹیل کو زنگ نہیں لگتا اگر وہ پیور سٹیل ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کسی بھی چیز کے کمپوزیشن چینج کر سکتے ہیں تو یہ سوال آپ کا ہو گیا پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے کلیر جی اوکے اب ہم بات کرتے ہی کہ سلیوشن کے کمپوینٹ کون کون سا ہی ہیں کون سا سلیوشن کیا ہے ایک و سلیوشن ایک مطلب ہوتا ہے ایک و ایک و مطلب و آٹر ٹھیک ہے تو اس کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو آپ و آٹر میں ڈیزول کروا کے جو سلیوشن بنتا ہے جو سلیوشن بنتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے ایک و سلیوشن ٹھیک ہے ایس سلیوشن جو ہمارا ہوتا ہے ایک سلیوشن تو یہاں پہ لکھیں ایس سلیوشن which is formed by dissolving a substance substance کوئی بچیز in water is stalled aqueous solution کہ وہ ہمارا aqueous solution کہلاتا ہے example دیتی ہیں جی یہ میرے پاس ایک بیکر ہے اس میں میں نمک ڈال دیا چلیں شوگر ڈال دیا شوگر ڈال دیا تو اس کو میں اچھے سی مکس اپ کر دیا تو آپ کے پاس solution بن چکا ہے اسے ہم کہیں گے یہ میرے پاس کیا ہے aqueous solution اب وہ کیا ہے aqueous solution ٹھیک ہے چلیں جی ایک اور example دیکھتی ہیں جیسے جی یہ میرے پاس اس میں water تھا ٹھیک ہے اب water ہے جو quantity میں quantity quality میں میں بتا رہا quantity مقدار جو زیادہ ہوتی ہے جیسے یہاں پہ water زیادہ تھا large تھا ٹھیک ہے larger تھا تو وہ ہمارا solvent کہلاتا ہے جو چیز quantity میں زیادہ ہوتی ہے وہ ہماری solvent کہلاتا ہے وہ ہمارا solvent کہلاتا ہے چلیں ہم دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو دوسری چیز کو اپنے اندر حل کرے اور حل وہ ہی کرتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے وہ چیز جو کسی چیز کو اپنے اندر حل کرے وہ ہمارا ہوتا ہے جی solvent ٹھیک ہے a component a component which is کلیر ہو گیا چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہیں اب یہاں پہ میرے پاس milk ہے milk ہے ٹھیک ہے اب milk میں میں ڈال دیا جی شوگر اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں solvent کیا ہے ٹھیک ہے اب کراوس کر کمنٹ میں بتائیں چلیں شابس جلدی اب کمنٹ میں بتائیں کر دیا نہیں کیا ابھی تک آپ نے کر دیا چلو ٹھیک جی اب ہم بات کرتی ہے اب وہ چیز جو اس کا دوسرا کمپونٹ ہے وہ ہے سلیوٹ سلیوٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سلیوٹ سلیوٹ وہ چیز ہوتی ہے جو سلیوشن میں کم مقدار میں ہوتی ہے یا دوسری طرح ہم کر رہے کہ وہ چیز جو سولونٹ میں ہل ہوتی ہے سولونٹ میں ہل ہوتی ہے وہ ہماری کہلاتی ہے سلیوٹ کلیر سیمپل ڈیفنیشن ہم کرتی ہیں سلیوٹ ہماری کہلاتی چیلیوٹ چیلنج آپ سے اگر سوال پوچھ دیکھیں سلیوٹ سلیوٹ کیا نولوجی بھی سکھاتے ہیں ہم ایڈیٹنگ وغیر ابھی سکھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں